پاکستان چہامی اور وفادار رہوں گا وزیراعظم عمران خان نے اقتدار سنبھالتے ہی عام عوام کی بات کی انسانیت کا تقاضہ ہے کہ آپ اپنے کمزور طبقے کی مدد کریں اپنے لیے پور آسائش رہائش گاؤں کی بجائے عوام کو چھت کی فراہمی کے اقتامات کیے عام لوگوں کے لیے غریب لوگوں کے لیے گھر بنائے جائیں پاکستان میں اس طبقے کے لیے گھر بنائے جائیں جن کے پاس کیش نہیں ہے تو اس کے لیے ہم نے نیا پاکستان ہاؤسنگ لانچ کیا مبارک ہو آپ سب کو اپنے گھر کا خواب اب پورا ہوگا وزیراعظم عمران خان کا بڑا اعلان اپنا گھر بنانے کا خواب اب پورا ہو سکے گا ہر گھر کو تین لاکھ روپے کی سبسیدی ملے گی گھر بنانے کے لیے بینک سستے کرزے دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا تو طاقت اور عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے اپنے لیے پورتائیوش رہائش گاہیں حاصل کی عزیر بروچ نے میجسٹریٹ کے سامنے بیان میں کہا عاصف زرداری کے لیے زمینوں پر قبضے کیے اور اپنے گروہ کے لڑکوں سے بلاول ہاؤس کے ارد گرد تیس سے چالیس بنگلوں اور فلیٹس پر قبضے کرائے عاصف علی زرداری کا کلیفٹن کا بنگلہ منزمیت کرنے کی منظوری دے دی نئے پروسیکیوٹر نے موقع اپنایا کہ گھر کرپشن کے پیسوں سے خریدا گیا ہر قیمتی ہر اچھی چیز وہ آنے چاہیے شریف پرادران کو اقتدار ملا تو انہوں نے قومی خزانے سے اپنے خاندان کے لیے محلات کی تعمیر شروع کر دی شریف خاندان نے اپنا اصل و رسول استعمال کر کے دو ہزار تیرہ میں یہ ارائیوینڈ کے قریب جاتی عمرہ ہزاروں کنال رازی کو ذریعی رقمہ پہلے دیکلیر کروایا پھر جب دو ہزار چودہ میں آہد کیمہ پوسٹ پر آئے تقابلی جائزہ ایک استعار آہے عوام خود فیصلہ کرے کہ کون کس مقصد کیلئے اقتدار میں آیا جو ایک جو ملک کا پرائی منسٹر ہوتا ہے وہ ملک کی باپ کی طرح ہوتا ہے قوم اس کے بچے ہوتے ہیں تو کیا میں ایک بادشاہ کی طرح رہوں گا اور بچے بڑے جو ملک کی طرح رہے